السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم وہ شخص سے آپ کو ملاقات کرانے جا رہے ہیں جو چندرائن گھٹا کانسٹرنسی وکو بڑا ڈیویزن کے کارپوریٹر ہیں فہد عبدالسمد بن عبدال صاحب سے جو اپنے آپ میں ایک مثال ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ہمارے ڈیلی ٹائمیوز کے طرف سے بہت بہت مبارک جو آپ اتنے کم عمر میں اتنی بڑی جیت حاصل کر رہے ہیں شکریہ اسلام علیکم آج مجھے کارپوریٹر بن کر ایک سال مکلمل ہو چکا ہے میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا حسول پاک کا اس کے بعد میں شکر گزار ہوں ایوی آئی ام آئی ام پریسیڈنٹ آلی جناب حسد الدین ویسی صاحب کا اور آلی جناب ادبر الدین ویسی صاحب کا اس کے ساتھے ساتھ میں عزت ماب میرے والد محترم جناب سمد بن عبداد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں من لوگوں نے مجھے اس خابل سمجھا کہ میں اس اپوگوڑے سے لڑوں اور الحمدللہ اچھی سے اچھی مارجن سے جیتوں الحمدللہ آج میں جیت چکا ہوں اور میں جماعت کے سارے کارپوریٹرز جو ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دینا چاہتے ہیں بھائی آپ کو جو سو عہدے پہ آ کر ایک سال مکمل ہو چکے ہیں یہ ان ایک سال میں آپ یہاں کے اکوگوڑا ڈیویزن کے عوام کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دی ہیں یہ آپ ان کو بتائیے ایسے تو بہت کارنامے ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین کی خیادت میں اور میرے والد محترم کے نکرانی میں میں نے انجام دیئے ہیں جس میں برخی میں آتے ہیں ہم نے آج تک چار سے لے کے پانچ ایریوں میں ہر ایریے میں جو ٹرانسفورمرز تھے جس ٹرانسفورمرز کی کپیسٹی کم تھی اس کو بڑھا کر ہم نے انہینس کروا کر جس ایریے میں کپیسٹی اتنی نہیں تھی سمالنے کی الیکٹریسٹی انہینس کرا کر نئے ٹرانسفورمرز لائے ہم بنچ کیبل جو کیبل فری ہیدرباد بنانے چاہ رہے ہیں کو بڑھے کو بنچ کیبل فری بنانا چاہ رہے ہیں تو ایریے میں اب تک لگ بھک کئی میٹرز بنچ کے گل ہم نے مہیا کروایا برخی آبرہ سانی کے طرف سے ہم نے جی اے چنسی کے کام آج تک جیسے کی منرل وارٹر پلانٹس ہو ہم اب تک ہمارے ایریے میں نرخی کھل باغ میں اور ہمارے ایریے میں جی آئی کالونی میں یہ دو ایریاز میں ہم نے نئے مینرل وارٹس کا وارٹر پلانٹس کا خیام کروایا جس میں دو روپے لیٹر پانی ملتا ہے عوام کو ہم نے جی اے چنسی سے کئی کروڑز آف روپیز کے روڈز ڈالوائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اے چنسی میں پیسوں کی تنگی ہونے کے باوجود بھی ہم اکبر سہاک اسد سہاک ان سب کے نمائندگی پہ ہماری نمائندگی پہ جنرل بجٹ چاہے رہنا دو ہم پی لائڈ بجٹ رہنا دو ملے فنڈز رہنا دو اس بجٹ کو لاکر ہم نے ایریے میں کام کروائے آج تک ایک سال میں اپوگوڑے میں الحمدللہ آٹھ کروڑ کے کام مکمل ہو چکے ہیں آپ کے والی ساتھ سمت بین عبدان صاحب جب تک مہدے پہ تھے اپوگوڑا ڈیویزن کے آوام کے لیے کافی کارنا میں انجاؤں دیئے ہیں اور اپوگوڑا ڈیویزن کے آوام آپ سے بھی یہی امید لگاتی ہیں تو آگے چل کے اب آنے والے سالوں میں اس اپوگوڑا ڈیویزن کے لوگوں کے لیے آپ کیا فیصلیٹیز دینے والے ہیں اور آگے کیا کام انجام دینے والے ہیں جیسے کہ میں نے کہا تھا ایریے میں نئے نئے سکیمز نئے نئے کارنا میں انجام دینا یہ مدلس اتحاب مسلمین کے کورپورٹرز رہنے بہت سکاریل پرسیدنس ان کے رگ میں بسی ہو رہے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پروجیکٹ کے جو ورگس ہوتے ہیں ساؤزون بیلڈنگ جو سردار محل میں ہے اب انشاءاللہ ایک دو سال میں ساؤزون زونل کمیشنر کھوڑا ایریا میں آخر بیٹھیں گے ایک برد بیلڈس ورسی صاحب کے نمائندگی اور ہمارے نمائندگی اور سکولز کا جو معاملہ ہے گورنمنٹ سکولز کا ہم نے کلیکٹر خیدر آباد سے نمائندگی کر کے سکولز کے انفرسٹکچر کو بہتر کرنے کے لیے ملکی پھول باک کی جو بڑلنگ ہے اس پر رینویشن کے لیے نیا سینچن لیے ہیں انشاءاللہ لڑکے اور لڑکین کو گورنمنٹ سکول میں جو پڑ رہے ہیں انہیں محسوس نہیں اگر گورنمنٹ سکول میں پڑ رہے ہیں ہم یہ بھی سنچے ہیں کہ 5 روپیز میل سکیم جو ہے تو بہر میں جو خریبوں کو کھانا ملتا ہے ویسے دو تین سٹالز پکوڑے میں بھی آئے اس کے لیے بھی ہم نے کمیشنر صاحب سے نمائندگی کی ایک بردین ہو صاحب کی محسوس ہم میں نے کام کر کر یہ دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین جو کام کر رہی ہے شہر حیدراباد یا انڈیا میں ویسا کام کوئی MP کوئی MLA کوئی مخابلہ مجلس اتحاد المسلمین کا نہیں کر سکتا چندرین پوکڑا ڈیویزن ایک ایسا ہے جس میں ہر مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں یہاں صرف مسلمان بول کے نہیں یا ہندو بول کے نہیں یا دلیت بول کے نہیں یہاں پر کریشیل ہندو مسلم سب یہاں پر پائے جاتے ہیں کیا آپ کو کام کرتے وے کسی ایریا موسلم ہندو خریشیل اور ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں سی ایسائی سب آتے ہیں لیکن الہمدل اللہ آج تک نہ مجھے تکلیف ہوئی ان کے ایریوں میں کام کرنے کے لیے اُلٹھا جب میں ان کے ایریوں میں جاتے ہوں ہمارا ساتھ ان کے ساتھ ہے اور ان کا ہمارے ساتھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ایریوں میں کم سے کم ایسے ساتھ علاقے ہیں جو 40% سے زیادہ سی ایس ہے جو بیک ورڈ کلاس کے لیے ہمارے پاس کچھ فنڈ آئے جس کے لیے میں نے نمائندگی کر کے الحمدل اللہ ساڑھے چار کروڑ کے سی ایس ٹی مکمل حاصل کر چکا ہوں اور انشاء اللہ پھر اگلے چھ مہینے میں وہ کام سٹارٹ بھی ہوں گے ہمارے مہاراسترہ اور یوپی میں جو ایلیکشن چھوڑ رہے ہیں ہمارے ہیدراباد سے بھی کافی مائیم کے کاربون مہا پر پہنچ کافی بشا خط کر رہے ہیں کافی اتحادل مسلمین مسلمانوں اور بیک ورڈ کلاسرز کے لیے پھر اسے مہنب کر رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان میں دل چیت چکی ہے مجلس اتحادل مسلمین سب کا تو میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اتحادل مسلمین کے سارے امیدوار جو کھڑے ہیں مومبئی اتر پردیش سارے مہراشتہ کے جو بلدی انتخابات ہے اور اتر پردیش کے امیل انتخابات ہے اس میں اللہ باری سے باری اخت اخت ریت سے مجلس اتحادل مسلمین کے امیدواران کو کامیاب پریام ہو اسلام علیکم اللہ 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 میں ڈیلی ٹائمز نیوز کو ڈلی کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں مبارک بات شہر مبارک کے جو بی نیوز ہے عوام تک پہنچا رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ بڑے سے بڑے محسان ناصل کرے یہ میری دیش ہم بات کر رہے تھے فہاد بن عبداد صاحب سے آپ سے مل کر بہت خوش ہی اور ناظرین کیمروین عبداللہ کے ساتھ میں آپ کا دوست میر آسی فیلی ڈیلی ٹیم نیوز